اس رمضان کے مہنے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا تو وہ کان جاغا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام والی کو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کے تقریبات جو انہیں وہ زیادہ انڈیا میں مونکت ہوتے تھے اس لیے وہاں ہر مذاہب کے لوگ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال جواب کرتے تھے لیکن حال ہی میں یہ تقریبات ابھی پاکستان میں منفقی ہوئی لیکن جیسے کہ آپ لوگ کو پتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے تو ابھی ایک غیر مسلم یعنی ہندو بندے نے ہندوزم کے بارے میں ایک سوال کی ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑے پیارے انداز میں اور بڑے میٹے انداز میں اس کو سمجھا ہے تو اس نے سوال کیا کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جواب کیا دی آئیے دیکھتے اس ویڈیو کے اندر دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب رمضان شریف کا مینہ آتا ہے تو تیس دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزت کے دروازے بند ہیں لیکن اس تیس رمضان کے روزے یا مینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا تو وہ کہاں جاتا ہے بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے سوال کیوں کبھی بولنا نہیں چاہے گئے گلتے سے گلتے تو ثابت کرنا چاہیے بھائی صاحب کئی سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے ہیں حدیث کی اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی بخاری میں اور پاکی حدیث کہ رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے دروازے کھلتا ہے اور دوزت کے دروازے بند ہوتے ہیں بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے ہیں تو تین سوال ساتھ میں اللہ تعالی شیطان کو قید کرتا ہے تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے تیس دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا وہ کہاں جائیں گا کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ چینڈ مطلب کڑی ہے حد کڑی تو نہیں ہو سکتے کڑی کڑی چینڈ شیطان چینڈ سے بندہ ہوا رہی تھا ہے تو شیطان چینڈ سے بندہ ہوتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے گناہ ہوتے پہلے رمضان میں گناہ کم ہوتے گناہ تو ہوتے نا یہ بھی سوال ہے سوال ہے گاونے اگر شیطان اللہ تعالی حکست کرتا ہے اگر رمضان میں یہ تو رمضان میں پھر بھی چوڑی ہیں ہوتی جائیں ہیں ہوتی ہے گاونے کم ہوتی؟ ہوتی ہے پھر بھی لوگ شراب پیتے پیتے کم پیتے تو جب شیطان چینڈے تو کیسے یہ گلتیاں ہوتے ہیں جانتا کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزٹ کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا وہ جائیں گا پہلے برزق میں کہاں جائیں گا برزق برزق مطلب انٹرم پیریڈ انسان مننے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہ ہوتا ہے وہ برزق میں رہتا ہے بات میں حشر کے میردان میں کب اٹھا جائیں گے کساب کتاب ہوئی گا سورہ امران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 the final recompenses on the day of judgment کلو نفس انزائی کا ترمول ہر نفس کی موت ہوئی گا آخری کساب کتاب ہوئی گا final کبھی on the day of judgment قیامت کے دن پر اور جو بھی کوئی جھنم کی آگ سے بچیں گا اور جھنم جائیں گا وہ اس دنیا میں سفلتہ پائیں یہ قرآن کیا ہے final ڈائریکٹ کتاب کب ہوئی گا کمور قائم ہیں کدھر نے تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزق میں بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے گے نہیں کھلیں گے نا تو اگر اس میں شرک کیا اللہ اور اللہ کی رفت کی بات نہیں مانا تو اس کو سزا ملیں گے برزق میں جنت کے دروازے کھلے رہیں گے دوزق کے درارے بھی کھل جائیں گے کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئیں گا تو دوزق میں جائیں گا یہ سوال تو آسان تھا یہ دوسرا سوال اور پیچھت ہے اگر شیطان چینڈ ہے تو غلطیاں کیسے ہوتے ہیں پھر بھی ہوتے گناہ ہوتے ہوتے کم ہوتے اب سروی کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے ہیں دنیاور میں اس نے سروی کیا تھا جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کئیسے گناہ ہوتے ہیں اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا ہے جب میں دعوتی میدان میں الحمدلہ کس نے پوچھا نہیں بہت پریشان کیا لیکن اللہ نے جواب جائے دیا پھر رسج کیا رسج کیا کہاں پڑھانے میں جواب ڈھوڑا آلین سے پوچھا صحیح ہے مجھے ماشا اللہ کیا جواب ہے پھر دینی شروع کر گیا کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں میں خود اٹیک کرتا ہوں اگر آپ کو اٹیک کرنے کے لئے اگر آپ کو اٹیک کرنے کا ہے تو اٹیکس پتنا ضروری ہے اب دیبیٹ جب کرتے ہیں آپ کو اگر قرآن کو اٹیک کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سکھنا پڑے گا اٹیک کرنے میں چھے تو خود ڈیفینڈ کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول نے کہا کہ شیطان چیند ہوتے ہیں چیند میں باندے جاتے ہیں شیطان مرنے ہی جاتے ہیں جندہ رہتے ہیں لیکن چیند میں ہوتا ہے میں مثال کی طور پر ایک شیر ہے شیر ببر وہ چیند کے اندر ہے اور چیند دس فیٹ لمبی اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چیند ایک دم مضبوط ہے تو آپ ڈڑھیں گے نہیں برابر کی نہیں نہیں نہ رہی گے نا چیند مضبوط ہے لیکن دس فیٹ لمبی ہے تو آپ تیس چالیس فیٹ سے دیکھیں گے محفوظ رہی گے کہ نہیں اگر شیر ببر یا شیر جی چیند ہے اور دس فیٹ لمبی چین ہے آپ تیس فیٹ سے دور ہیں چیند مضبوط ہے آپ محفوظ رہی گے کہ نہیں در پوک رہیں گے تو خوف رہ گا نا برابر کی نہیں ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آ سکتا ہے بھائے کتے کو دیکھے بھاگ جائیں گے آپ بلی کو دیکھے بھاگیں گے لیکن اگر آپ تیس فیٹ دور ہیں تو آپ محفوظ ہے کہ نہیں ہاں کہ نہیں بلکل 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 لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا آئے گا تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب مجھ جاؤ آپ رمضان میں مولیں گے نئے میں جوگے کے اٹھے میں جاؤں گا رمضان ہے میں شراب کے اٹھے میں جاؤں گا تو آپ شراب پیں گے تو غلطی کس کی آپ کی تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے پر شیطان بننے جاتے چینڈ رہتے چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے لیکن آپ شیر کے موں میں ہاتھ دالیں گے وہ چینڈ میں بھی تو آپ کو کھا لیں گا برابر کی نہیں تو رمضان میں آپ کو گناہ سے دور رہنا احسان ہے لیکن ناممکن نہیں ہے رمضان میں احسان اب بطا دلتے اللہ کی لیکن پھر بھی آپ بولیں گے میں جاؤں گا چراب کھانے میں پھر بھی میں پچھل دیکھوں گا بلو فلم دیکھوں گا تو پرابلم ہویا نا تو رمضان میں سب اس کا جو انٹینسٹی رہتا ہے شیطان کی کم رہتی کیونکہ چینڈ رہتا ہے آپ اس کے قریب جائیں گے اس کے موں میں ہاتھ دالیں گے تو کھال لیں گے آپ کو پھر آپ گناہ کریں گے تو یہ ہے عقلی جواب صحیح جواب تو اللہ و عالم یہ عقلی جواب ہے اگر حدیث صحیح اپنے جواب پہ اس کا مطلب آپ کو اور توجہ دینا چاہے اور آپ کو اور وقت ہے اللہ کی عبادت کرنا رمضان میں مبدالنسل سے پوشن جی ناظرین تو میں امید کرتا ہوں کہ ان سوال و جواب سے آپ لوگ کو ضرور پائدہ ہوگا کیونکہ ایک بات ہوتی ہے کہ باقی آپ مدرسے کے مولوی سے یا کسی اور مولوی سے آپ اس طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں نماز کے بارے میں یا کسی بھی اور چھوٹے بڑے مسئلے کے بارے میں لیکن ڈاکٹر صاحب سے آپ جو سوال پوچھتے ہیں یا کوئی اور پوچھتے ہیں اس سے لیکن آپ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ سوالات زندگی میں آگے جا کے کسی دوسرے ممالک میں آپ سنے ہوں گے غیر غور سے تو انشاءاللہ آپ لوگ ان کو مکمل جواب بھی دے سکتے ہیں اور ان کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے وجہ سے ہو سکتے ہیں وہ در اسلام بھی دہل ہو جائے